اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنا جو پیانو کور ہے چلو ایک بار پھر سے اس کو پلے کرنا سکھاؤں گا تو وہ میں نے ایف مائنر سکیل میں پلے کیا ہے اوریجنلی شاید وہ ایف شارپ مائنر ہے لیکن میں نے اسے ایف مائنر میں کیا ہے تو ایف مائنر سکیل کے نوٹس پہلے دیکھ لیتے ہیں ایف جی ایفلیٹ بی فلیٹ سی بی فلیٹ ایفلیٹ اور ایف یہ ایف مائنر سکیل کے نوٹس ہیں تو کورٹس اس میں ہم نے جو استعمال کیے ہیں وہ ایف مائنر ہے اور یہ ایفلیٹ میجر زیادہ تر یہ دو کورٹس بس یوز ہوئے ہیں لیکن گانے میں کیسے جگہ ہیں جہاں پر ہم نے جو تھرڈ کوڈ یوز کیا ہے وہ ہم نے جی مائنر کیا ہے لیکن وہ بھی صرف ایک بول کے لیے کیونکہ اس میں ایف شارپ میجر میں ڈی نوٹ ہے تو نہیں لیکن پھر بھی یہاں پر ہم نے اس کو استعمال کیا اور وہ سننے میں بھی اچھا لگتا ہے تو آپ میوزک کے رولز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہارڈ رولز ہیں توڑے بھی جا سکتے ہیں زیادہ مزہ توڑنے میں ہی آتا ہے یہ گانا جب شروع کرتے تو اس کا انٹرو اس طرح سے ہے کچھ کہ پہلے ہم سی آوپٹر پلے کرتے ہیں اور یہاں پر ایف مائنر رن پلے کرتے ہیں سسٹین ریڈل پریس کرتے ہیں وہ کیامرے تھوڑا باہر نکل گیا لیکن آپ کو سکرین پر دیکھ جائے اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں اے فلیٹ سے جی تک آتے ہیں اور جی پر آنے کے بعد ہم ای فلیٹ کوڑ ہے تو ای فلیٹ کو ہم یہاں لے رہے ہیں انوارٹ کرکے تو انوارٹ کرکے اس کا رن پلے ہوگا ایک دعا پھر میں کرتا ہوں پہلے سی آکٹیو اور ایف مائنر کوڑ کا رن اس کے بعد پھر یہ اے فلیٹ اور جی اس کے بعد آکٹیو میں ہم اس کو کریں گے چاہے آپ چاہے تو سنگل بھی کر لیں نوارٹ سی ہیں چاہے ایسے کر لیں یا چاہے آکٹیو میں اور لیفٹ اینڈ کے کرے گا یہی مائلوڈی کو سنگل نوارٹ سو لے رہے ہیں تو کٹھا کر کے دیکھتے ہیں مائلوڈی لائن کچھ اس طرح سے ہے جو میں نے پلے کیا ہے گانا وہ اس طرح سے یہ میں نے پلے کیا ہے لیکن اوریجنل جو گانے کے دھن ہے وہ اس طرح سے ہے لیکن مجھے ایسے پلے کرنا چاہے لگتا ہے تو یہ آپ کی چوائی سے آپ اس طرح سے پلے کریں یا آپ ایسے کریں تو یہ آپ کی چوائی سے پلے کرتے ہیں جہاں جیسے مزی آپ اس کو پلے کریں تو اب میں بتاتا ہوں میلوڈی نوٹس کے ہیں نوٹس آپ کو سکرین پر دیکھ جائیں گے یہ میں پلے کرتا ہوں اب یہاں پر کوڈ جو ہیں وہ ایف مائنر پلے ہوگا اور ساتھ یہ ای فلیٹ میں لیکن اس کو پیٹرنز میں میں نے کیا ہے پیٹرن اس طرح سے پلے کیا ہوا ہے اس کو ریدم کی طرح پہلے ایف پھر یہ سی اور ایف نیکسٹ اوکٹر میں پھر اس فنگر کے ساتھ یہ ایف لیٹ اس کے بعد پھر یہ مطلب ایسے جو ہوں گے ایف سی ایف پھر سی ایف پھر ایف لیٹ پھر سی ایف تو یہ اس کو تیزی سے اگر پلے کرنے دوستان سے پھر دیکھتے ہیں اتنا پہلے پلے کریں اس کے بعد اگلا بولا ہے تو جب ہم یہاں سے یہاں آئیں گے تو پھر یہ Ab chord لگے گا اور اس کو پیٹرن کی طرح ادھر بجائیں گے ایسے Ab,Eb پھر نیکسٹ اوپٹر میں Ab تو یہ ایسے ہوگا یہاں پر پھر C اور یہ دے اطلاق Ab پھر Eb اور Ab پھر ایک دفعہ اور پھر C پھر دونوں پھر دیکھتے ہیں پہلا کیسے پھر گیا تھا پھر دیکھتے ہیں پہلا کیسے پھر گیا تھا vident ہم کہ یہاں بھر ہم اوکٹر لے گئے بھر اس کے بعد تو انٹرلیوڈ آنا بھر اس طرح سے ہے اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ جب آپ نے انٹرلیوٹ پریے کرنا ہے تو آپ نے سسٹین پیڈل کو اس میں سسٹین پیڈل کو یوز کرنا ہے لیکن جب وہ ریدم سیکشن لیفت رہنڈ والا یوز کر رہے تھے اس میں سسٹین پیڈل کو یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ مردی لگے گا ہم کر کے کہتا ہوں فرض کریں اس میں ہم سسٹین پیڈل کو یوز کرتے تو کیا ہوگا تو یہ اس طرح سے سسٹین پیڈل کو بھنا لے دے گا تو انٹرلیوٹ کیسے پلے کرنا ہے پھر یہاں لیفت اینڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیفت اینڈ کے جو یہاں لے کرنا پیٹرن وہ یہ ہے سسٹین پیڈل پریس کر کے اس کے بعد یہ ہے ای فلاٹ اور پھر یہ سی اور ایف یہ سے ہمیں ایف مائنر کوڈ کی فرسٹ انورجن ہے یہاں سے لیکن ہمیں اس ایف کو ادھر لے آئے تو کرنا گیا ہے ایف آکٹو پھر یہ ایف لیکن اور پھر یہ تو پیٹرن کیا بن گیا اور دوسرا پیٹرن ہے وہ ایف لیٹ میں ہے اس کے بعد جی پہ آنا ہے پھر یہ بی فلیٹ اور یہ ایف لیٹ اور پھر جی ایسے ہوگا تو ہم اس کو کٹھا پلے کر کے دیکھتے ہیں ایسے ہوگا پھر ایف ہی پلے کرے گے اب جو فرسٹ ایک چلے گا اس کے بعد ہم Squeeze پھر ہم مت nuestra escritor ہم اس زیادر مائنر کا جیسے نہیں کریں گے ای ważne سی اور ایسے کر کے ف پھر یہ ایف لیٹ کوڈ ای فلیٹ and İsر اب ب الب بی فلیٹ ایف اور بی فلیٹ نیکسٹ اوکٹر میں اور اس کے بعد پھر یہ سی شاپ یا ڈی فلیٹ اس کے بعد ڈی فلیٹ ایف لیٹ اور یہ کہ ڈی فلیٹ نیکسٹ اوکٹر میں اور پھر آخر میں ہم آئیں گے ایف کورڈ پر اسی طرح پہلے یہاں کیا تھا پھر ہم ایدھر بھی آگے نیکسٹ اوکٹر میں مطلب ایف سے شروع گیا ایف پر ہی آگے ٹونک پر وہاں سے یہاں تو اس میں کنے گیا تو اس میں کورڈ ایسا پلے ہوگئے یہ طریقہ ہو گیا کورڈ پلے کرنے گا اس کے بعد اگلا بول ہے نہ میں تم سے کوئی امید رکھو موسیقی موسیقی تو اس کے کورڈ اس طرح سے ہے پہلے نہ میں تم سے امید رکھوں میں یہ ایف پلے ہوگا پھر اس کے بعد یہ بھی پلے ہوگا جو بی فلیٹ ہے پھر واپس اس پہ آئیں گے ری فلیٹ پہ اور پھر ایف پہ مطلب یہ اس طرح سے پروگریشن جلے گا ایف ایف بی فلیٹ بی فلیٹ پھر ایف پھر ایف تو دونوں ہاتھوں کو کٹھا پلے کرتے ہیں پہلے فنگرنگز دیکھ لیجئے آپ موسیقی تو آپ کمائن کر کے پلے کرتے ہیں اب ایڈا میرے دل کی دھڑکن لڑکڑا ہے جس کا اس طرح سے ہے یہاں پہ روپٹے بجے گا اب نہ میرے دل کی دھڑکن جب یہ پلے کریں گے تو پھر یہ فلیٹ کورٹ پہ جب دی پہ آئیں گے تو پھر یہ بی فلیٹ کورٹ پلے کریں گے موسیقی موسیقی تو اس کو ایک بار کٹھا کر کے دیکھیں موسیقی 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 یہاں پر چاہے اوکٹیو کر لیں پھر چلو ایک بار اب انٹرلیوڈ سیم نیکسٹ گول ہے تمہیں بھی کوئی علجن روکتی ہے پیش قدمی سے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس طرح سے ٹیوٹوریل کافی لیندھ ہی ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے اب فنگرز کو نوڈ کریں اور نوڈ ساکو پر سکرین پر نظر آ جائیں گے اس کے بار میلوڈی ہے یا اوکٹر پھر اب میں کورز بتاتا ہوں اس میں پہلے در جائیں گے ایف کور پھر یہ بی فلیٹ اس کے بعد یہ ای فلیٹ پھر ایف موسیقی موسیقی اس کے بعد پہلے در جائیں گے موسیقی امیدہ کل اسم بسندہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد پہلے در جائیں گے تب تک کے لیے نافیش